70% لے لے تو آپ اس ملک کے جو ریجسٹر ووٹر ہے ان میں سے 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہو یہ 10 کروڑ پاکستانی امام کا 25 کروڑ جو عبادی میں جتنے ریجسٹر ووٹ ہے پی ٹی آئی کی 70% پپولارٹی مدنظر رکھتے ہوئے آپ 10 کروڑ ووٹر کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں اگر اتنے تعداد میں آپ ووٹروں سے حق لیں گے تو کیا وہ الیکشن اگر ہو بھی جائے تو پوسٹ الیکشن کیا وہ لیجٹیمیٹ الیکشن ہوگا کیا آپ کی الیکشن دنیا تسلیم کرے گی یہ ہرگس تسلیم نہیں کوئی کرے گا اسی لیے اس پراسس سے پی ٹی آئی کو نکالنا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھا گیا ہے ایک بات میں ہمیں توڑا اتمنان ضرور ہے انشاءاللہ عدلیہ انٹروین کرے گی اور بہت جل انٹروین کرے گی لیکن ہماری باتوں کی تائید جنہداروں نے کی ہے میں اپنی بات تو کرتا ہوں لیکن آپ کو صرف ایک لب صرف پڑھ دیتا آپ کو کہ ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے اس سے ہم آباد ہیومن رائٹس کمیشن نے جو ٹویٹ کی ہے اور پریس کانفرنس ہے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں ان میں جو ان کی ورڈنگ ہے وہ میں آپ کو ایک ورڈنگ توڑی سی پڑھ دیتا ہوں فرموس رائٹس کانفرنس ہےہ اس کے مقاً اپنی طرح دیتا ہماری دیتا ہیومن رائٹس کمیشن رائٹس کمیشن کے لئے خ Ärدنگ ش میرے باتیں فرموس ہے اگر اپنی باتیں ذو لے ٹویٹ سے پڑھنئی سوڑ شکریہ کا کرتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے آپ الیکشن کو آگے لے کے جائیں گے تو یہ الیکشن فری پیئر اور ٹرانسپیرنٹی پہ بہت بڑے قویشنز مارک ہوگا ہم اس لیے سپریم کورٹ سے یہ استعداہ کرتے ہیں کہ آپ نے نہ صرف بلے والے کیس میں اختیارات کا استعمال کر کے آپ نے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے بلکہ لیول فلینگ فیلڈ پروائیڈ کرنا لوگوں کے اس ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو وائلیٹ کو آوائیڈ کرنا اس کے لیے بھی آپ اقدامات کر لیں ایک سیکنڈ یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ ٹرینمن صاحب نے پڑے ہیں ہم آپ سب کو الیکٹرونکلی ٹرانسپیٹ کر رہے ہیں ابھی سبقت صاف کر دیں آپ کو مل جائے گا جیسے ایک one person at a time آپ کو لیے کون پالیسی میں جائے گا نہیں کیا آپ بھی کومنٹسی اسٹیبلشمنٹ بیٹی آئیڈ کو یہ جس آپ ہو رہا ہے وہ کر رہی ہے اور دوسرا ہام کے بیانات امام کے بیانات سے الگ ہیں آپ اعتماد کرتے ہیں خانجی فائز پر ہو کہتے ہیں اعتماد نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ماری وہ تمہارا ہو کہتے ہیں ملٹسی اسٹیبلشمنٹ ہمارے سسٹم کرنے کے لیے نہیں دیکھیں ایک بات ایک بات یاد رکھو خان صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے عدم اعتماد ہے چیپ جسٹس کازی فائز صاحب ہے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دی اور کائنڈلی ایسی سٹیٹمنٹ دینے بھی نہیں چاہیے دیکھیں خان صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے نہ آئی ہے نہ انہوں نے کہی ہے اور میری کل ملاقات ہوئی تھی کبھی ایسا نہیں ہے دیکھو ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں عدلیہ سپریم ہے پارلیمان سپریم ہے لیکن عدلیہ بھی سپریم ہے اور یہ اپنے اوپر ارگن جو ہے یہ تینوں ارگن بیلنس اور چیکس پروائیڈ کرتے ہیں یہ چیکن بیلنس کا مسلم حصول ہے ہم اس لیے اگر کرتے ہیں تو کیا کریں میں اپنے ووٹر سپورٹر ورکر اور کینڈیڈیٹس اور اسپیارنٹ کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جتنی ہم نے آپ کو بدھایا جو ریاستی جبر اور تشدد ہوا ہے اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی کی کسی ورکر نے مظاہرہ کریں آپ صبر سے کام لیں اور یہ جو طریقے کار ہم نے ایڈابٹ کیا انشاءاللہ ایسا رہے گا اور ہمیں عدلیت سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں خوف کی پزار ابھی تھوڑی کم ہوئی ہے ابھی آپ کا بیعن بھی واپس نہیں ہویا اس کے بعد تو آپ دیکھیں کہ میڈیا کوریج اور انٹرسٹ آتے سامنی ہے لیکن ایسی صورتحال میں کچھ ایسا بھی نظر آنا رہا ہے کہ پھر کچھ پیپنل وقت جو ہیں ان لوگوں نے آپ سے رابطہ کیے ہیں خفتوں جماعتوں سے کہ وہ آپ پارٹی کے ٹیکن کے حصول کے لیے کہ آپ لوگوں کے ٹیکن جو کینسل ہو چکے ہیں امیدواروں کی کیا اگر ایسا ہوتا ہے جنہوں نے فرمانیاں دیئے ہیں ماں و بیٹنوں کی بیٹنوں کی عزتیں گمائی ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ میں جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ پھر زیادتی نہیں ہوئی دیا ہے اور آپ پبلک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ان کے سنٹیمنٹ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ آتے ہیں بالکل آپ ہمیشہ سے آئیں جب بھی ہم نے کوئی کال دیا آپ سب لوگوں کے انٹرسٹ کا بڑا شکریہ جہاں تک آپ نے دوسری کا ذکر کیا یہ ٹیکٹ سے ریلیٹڈ ہے ٹیکٹ بھی ہماری مشاورت جاری ہے دو دن میرے ٹائم دیا گیا تھا اور میرے جھیل میں خان صاحب کے ساتھ اس پہ ایکسکلوسیولی وہ کنسلٹیشن کا پروسس کمپلیٹ ہو چکا تھا آج بھی ہونا تھا بڑھ سپریم کورٹ کی کیس کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا لیکن وہ ہے آدھر وائز جس طرح آپ کی طرح بشارہ کرے تو انشاءاللہ کوئی ابن الوقت نہیں ہوگا اس طرح جو ڈائی ہارڈ ورکر ہے اور سپورٹر ہے پی ٹی آئی کے اور خان صاحب کے جو انسٹرکشن ہے اس کے مطابق ہوگا انشاءاللہ ریزلٹ آئے گا ہم آپ کے ساتھ بہت جلد شیئر کریں گے ایک دو دنوں میں جی امید صاحب ایک سکر ایک سکر امید صاحب ایک سکر امید صاحب آپ کریں آپ امید کریں امید صاحب امید صاحب جب پہلیادہ گیر میں ہے کاملسٹ میں ایک ساتھ ہی ان کا جو ہے وہ منبون چھپا ہے تو یہ کون سی سہولتکاری ہو رہی ہے تو لندن سے ہو رہی ہے اور کون لندن میں ان کے مضبوط جو ہے جیل سے ایک بھی جب اتاڑی کی کیا ایک شخص ہے تو لندن میں اس کے مضبوط چھپا ہے دیکھیں خان صاحب کے ہمارے ساتھ کنٹیکٹ رہتا ہے اور ہمارے کوئی سہولتکاری نہیں ہے ہم جو بھی خان صاحب پہلے دن سے کہتے ہیں چلے آرہے ملک کے بارے میں اور اس کا جو نظریہ ہے اس میں کوئی اور جو نیرٹیو پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا اسی کے پیوٹرو ہم چل رہے ہیں اور کوئی نئی بات تھا ہم نے اس میں کسی چیز میں نہیں کی وہی نظریہ ہے جو خان صاحب کا جیل جانے سے پہلے کا تھا وہ جیل جانے کے بعد بھی ہے وہ چاہے آج وہ چاہے کل لو ایک سیکن ایک سیکن میں آپ سے کاؤنٹر کوسٹن کرنا چاہوں گا کیا ایکانومسٹ میں یا کسی اور جنرل میں آرٹیکل چپوانا کوئی مشکل کام ہے جی یہ اس میں سہولتکاری کا لخص وہ اناپروپیٹ ہے بہت اناپروپیٹ ہے آپ بولیے امید بھائی ایک سیکنڈ یار ایک شکت یہی ہے سنی یہ سب کاریزان تحریک اناپروپیٹ جو ہر اٹھوٹ ٹائر کیوں بار جس میں کامزار دماغ کرائے ہو جائے اور جو سکیورٹی پرسل سے سکیورٹی کے بارے سے خیر بھی ہو گیا کیا آپ یہ سکتے ہیں کہ جو بزے کا نشان کے دعویہ جائے گے جو آپ دراؤ کتنی آپ سے مشکلہ کروں گے آپ چیز کے بلکس کے دعا آپ کے پاس 30% کچھ پاپولیٹی ہے دیکھیں ہم اپنا جو پروسس اوارڈ اپ ٹکٹ کا وہ ہم کنٹینیو رکھیں گے اور جو کنڈی ریٹ لڑیں گے اگر ان کو نشان اگر ان کو نشان اگر ان کو واقع ہی ہم نے پاس نشان نہیں اور جس بھی نشان پہ ہوں گے ان سارے لوگوں میں پارٹی سپورٹڈ کنڈی ریٹ ضرور ہوں گے ہر کنسٹیچوینسی پہ ہمارا ایک نامنیٹڈ کنڈی ریٹ ضرور ہوگا اور وہ جس بھی سیمبل سے لڑیں گے لیکن میں نے جو آپ کو فیکٹس پگر دیئے کہ وہ آلموس ہنڈرڈ ملین بنتا ہے دس کروڑ ملین ہنڈرڈ ملین تاکہ وہ پروسس کا حصہ بنے فلور کراسنگ میں آجائیں اور ہم آگے کی طرف بڑے اور کوئی ریپارمز لے پہلے تو اب ہمالہ لائیمر یہی ہے کہ ہم بوئی کارڈ کے طرف نہیں جائیں گے بلکل نہیں جائیں گے ہم ان کو میدان کھلا نہیں چوڑیں گے ہم ان کو یہ پلان نہیں دیں گے کہ یہ کہیں گے جی کہ ہم الیکشن لڑیں گے ہم نے ان کو جو انا ایکسپوز کر دینا ہے اور ہمارا جو بھی کنڈیڈیڈ پارٹی کا سپورٹڈ ہوگا انشاءاللہ ہم ہر حال میں الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ